موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلباء وطالبات آج کس مادیول میں مطالعہ متن حدیث کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کے فرمودات میں سے ہم یہ حدیث پاک پڑھیں گے ان انسن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يومنو احدوکم تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں احبہ زیادہ محبوب زیادہ پیارہ الیہ اس شخص کی جانب من والدہی اس کے والد والدین سے و والدہی اس کی اولاد سے ون ناس اجمائین اور تمام لوگوں سے یعنی ایمانی کیفیات جو ہیں وہ اپنے درجہ کمال پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو کائنات کی تمام محبتوں سے بالا تر نہ کر لیا جائے عزیز طالبہ و طالبات یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ محبت ایک طبعی شائع ہے جو انسان اپنی طبیعت کے تقاضوں کے تحت کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو ہم پر واجب کیوں کر رہی ہے لازم کیوں کر رہی اہل علم نے اس پر بہت کلام کیا اس کی سمری اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں محبت کرنے کی جتنی وجوہات ہوتی ہیں خواب و محبت کسی کے علمی کمال کی وجہ سے ہو کسی کے حسن اخلاق کی وجہ سے ہو کسی کی سخاوت کی وجہ سے ہو کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے ہو جو بھی پہلو ہے دنیا کے اندر محبت کی جو وجہ بنتا ہے وہ پہلو اپنی بہترین شکل میں اگر نظر آئے گا تو ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آئے گا اس لیے اکل کا بھی یہ تقاضہ ہے کہ ہماری سب سے بڑھتر جو محبت ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہونی چاہیے اور اس کی جو شریق قرآنی وجہ ہے وہ یہ ہے اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیتی قتیس میں حکم دیا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو اور اس دعوے میں سچے ہو فتہ بے اونی تو پھر میری اتباع کرو پیروی کرو ایک لفظ اطاعت ہوتا ہے ایک اتباع ہوتا ہے اطاعت حکم ماننے کا نام ہے اور اتباع کسی کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے اس کی ایک ایک زندگی کی ادا کو فالو کرنے کا نام ہے یہ جو اتباع ہے یہ اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کسی ہستی سے دل و جان سے محبت نہ کرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ایک درخت کے پاس سے گزرے تو وہاں پہ آپ نے اپنے اونٹ کو درخت کے گرد ایک چکر لگوایا لوگوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ اس عمل کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں حضور کے ساتھ تھا تو میں نے حضور کو یہاں سے گزرتے ہوئے اس درخت کے گرد سے اپنے اونٹ کو چکر لگوا کے جاتے دیکھا تھا تو بے بس حضور نبی کریم کے اس عمل مبارک کی اتباع کر رہا اس میں اگر اقلی موشگافیوں سے دیکھا جاتا تو شاید کوئی اس کے پیچھے ریزن نظر نہ آتی مگر ان کی نگاہ میں ایک ہی ریزن تھی کہ ہم نے حضور کی اتباع کرنی ہے چونکہ محبت الہیہ اتباع رسول کے بغیر ممکن نہیں اور ہم نے حضور کو جیسا کرتا دیکھا ہے ہم ویسے کر رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں بات ایمان کی ہو رہی ہے اور حضور کی محبت کی ہو رہی ہے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام کائنات اور تمام مال و دولت و رشتوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے مجھے اپنی جان زیادہ محبوب ہوتی ہے تو حضور میں لا اے عمر نہیں ایسا نہیں ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات کو اپنی جان سے بڑھ کر بھی زیادہ محبوب نہ جانا جائے اس پر انہوں نے اپنی قلبی قیفیت کی مطابق عرض کی کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب ہیں تو حضور میں اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے تو یہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر صحابہ کرام کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک پیغام دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہاری اولادیں تمہارے رشتے دار تمہاری تجارتیں کاروبار محلات یہ ساری چیزوں کی محبتیں اگر اللہ اس کے رسول اور اس کی رحم جہاد سے زیادہ پیاری ہو جائیں تو پھر اللہ کے عمر کا انتظار کرو اس کی نرازگی اور غضب اترے گا تو گویا اللہ نے اپنی اور اپنے رسول مکرم کی محبت کو تمام رشتوں اور تمام دولتوں سے بڑھ کر محبوب رکھنے کا حکم دیا اگر ایسا نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی نرازگی اور اس کے غضب کا اندیشہ ہوگا یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ محبت تو شاید ایک زبان کی کہنے کی حد تک ہر بندہ کہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور اس طرح کے نعرے زور و شور سے لگائے جائیں کہ ہم ان کی غلامی کرنے والے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں ان سے عشق کرنے والے ہیں سوال یہ ہے کہ ہر جو دعویٰ ہوتا ہے وہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے کوئی حضور سے محبت کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کی محبت کو پرکھا کیسے جائے گا پرکھنے کے جو سب سے بڑے اصول ہیں ان میں نمائع تر بات یہ ہے کہ ان المحبا لیمی یحبو مطیون کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا تابع فرمان ہوتا ہے اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ محبت کا دعویٰ کرے اور محبوب کا کہنا نہ مانے جن سے محبت اور عشق کی بات کرتا ہے مگر جو وہ حکم دیں جو کام کر کے دکھائیں جو فالو کرنے کو کہیں اس کے بارے میں دھیان نہ دیتا ہو اس سلسلے میں یہ حدیث پاک ہمارے سامنے ایک بہت بڑی رہنمائی فراہم کرنے والی ہے حضرت عبد الرحمان بن نبی قراد روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا آپ کی کچھ صحابہ اکرام جو آپ کی اردگرد تھے حضور کے وضو کے پانی کو جو آقا کے جسم اتھر سے مس ہوتا ہوا آ رہا تھا اس کو اٹھا کر اپنے جسم پر مل رہے تھے اپنے چہروں پر مل رہے تھے ایک تبرک اور برکت کی نیت سے کہ آقا کے جسم انور سے لگا ہوا پانی ہے تو حضور نبی کریم نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ لوگ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں میرے وضو کا جو پانی ہے اس پانی کو اپنے جسم پر کیوں لگا رہے وجہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں حضور نبی کریم نے ان کے اس عمل کو رد نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے مگر ان کو ایک اور رستہ دکھایا اور فرمایا کہ سن لو اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں اور تمہاری محبت اللہ رسول سے سچی ہو تو تمہیں چاہیے کہ جب بات کرو تو سچ بولا کرو جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے یا کوئی امانت تمہیں دی جائے امانت کا دائرہ ہم ڈسکس کر چکے اور آگے بھی کریں گے جو بہت وسیع ہے ہر ذمہ داری ہر ڈیوٹی ایک امانت ہے جو امانت تمہیں دی جائے اسے درست طریقے سے حفاظت کے ساتھ اس کو انجام دو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ جو تین باتیں حضور نے فرمائی کیوں فرمائی اس لیے فرمائی آقا کریم علیہ السلام نے کہ محض پانی کا تبرک لے کر محبت کا اظہار کرنا یہ ایک رسم ہے یہ ایک اظہار ہے اور وہ کام ہے جس کے اوپر کوئی محنت نہیں لگ رہی کوئی مال خرچ نہیں ہو رہا لیکن اگر اپنے نفس کی چاہتوں کے برخلاف آپ سچ بولیں گے حالانکہ آپ کو نقصان کا بھی خدشہ ہو آپ امانت کا دیانت کے ساتھ حفاظت کریں اگرچہ آپ کو کئی رغبتیں اور کئی اور بھی دیگر دنیا کی محبتیں آپ کو اس سے ہٹانا بھی چاہ رہی ہوں اور آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گرچہ ان کی طرف سے ایزا اور تکلیف بھی ہو رہی ہو تو یہ ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے اس کے اندر انسان کو اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے تو اصل محبت کو اگر جاننا ہے تو اس پیمانے پر جاننا ہوگا اس پیمانے پر پرکنا ہوگا کریم علیہ السلام کی وہ سچی محبت دے جو ہماری زندگیوں کے احوال کو بدل دے جو ہمارے اخلاق و کردار کو تبدیل کر دے